حوض باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار دو میں گجرات کا جو فساد ہے ہندو مسلم والا اس کی داکومنٹری پارٹ ون پارٹ ٹو کے روپ میں دونوں بی بی سی والوں نے ریلیس کر دیا اور اس کو انڈیا میں جو ہے اب نے دیکھنا کر کے اس کو ڈیلیٹ کرانا چاہا یا بین کرنا چاہا یا یونیور سیٹیز کے پاس پولیس کو تانت کر دیا گیا سیکیورٹی ملٹری کو اس طرح سے جو ہے بہت سارے بچوں کے تعلیم میں جو ہے رکاوٹ آئے جیسے دو چار دن سے ٹینشن چاہا انڈیا میں لیکن ورلڈ وائٹ آپ ڈاکومنٹری دیکھ رہ سکتے یہ کیا ہے بھولے تو بلی جیسا آنکھ بند کر کے دودھ پی رہی ویسا خصہ ہے انڈیا کی حقیقت یہ ہے کہ چیف منسٹر ہینے کے وقت نریندر موڈی اس کو آنکھ بگولا تھا کہ ہندویزم صحیح سمجھا اور جو ہے اس نے خدم اٹھایا اسلام کے خلاف اور اس نے گجرات میں اتنا ظلم کیا کہ مظلوم لوگوں کی آ اب تک پوری دنیا کو سنائی دی رہی جو مر گئے جن کے ریپ جن کے گھر اجڑ گئے جن کے کاروبار تس سے نس کر دیا یہ گجرات کا فساد اس کی وجہ کیا تھی کہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا نہیں معلوم یا جو ہے ہندویزم کے خیال سے جیتے ہوئے اس نے مسلمان آٹھ سو سال حکومت میں انصاف کیا نہیں معلوم اس کو اس نے خوران کبھی نہیں چک کیا ہندویزم کا سب سے بڑا جو رونہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندویزم دوسرے کو دوسرے مذہب کو پرداشت نہیں کرتا انڈیا میں چاہے وہ سردار ہو نقلستان بھو دیا تو ان کو پھر چاہے وہ کرشن ہو ان کے پاسٹروں کو ماننا شروع کر دیا چرچوں کو بند کرنا چاہا وہ جو ہے انہاں مذہب نہیں پھیلانا وہ لوگ پیشے دیکھے انڈیا میں گھل گئے ہو وہ نہیں معلوم ان کو یا مسلمانوں کی تاریخ آٹھ سو سال نہیں برداشت ہو کے یہ خدم اٹھایا نہیں معلوم مودی اور یہی ایک بیس پہ اس نے پرائیم نیس پہ بن گیا ہندوں کے لئے ایک خدا کا روپ دھار دیا ہونی نوزم اللہ استغفراللہ تو اس کی جو آو بکہ ہے وہ جو لوگوں کا معصوموں کا مرجانہ ان کی بدوائی ہے جو پوری دنیا میں یہ دو ڈاکومنٹی آنے سے پھر سے تینشن شروع ہو گیا انڈیا میں اور پوری دنیا میں نیا جنریشن یہ جان گیا کہ یہ انسان ہٹلر کا دوسرا روپ ہے ہوتا ہے تاریخ ہے لیڈروں کی پرائیم نیسوں کی پریزیڈنٹ کی کینگ کی یہ اسی طرح انسانوں کو مار کے ان کے لاشوں پہ لوگ کھندل کے حکومتیں کرتے ہیں معصوم انسانوں کی اور اللہ یہ بارکوٹ دیا ان کو نہیں مانگا ہر ایک کا حساب ہوگا موڈی کا بھی حساب ہوگا یا تو انہیں بج گیا گجرات میں اس کو جو کلین شیٹ دے دی یا پھر جو بابری مجید میں کلین شیٹ مل گئے انہوں کو بابری مجید ان کے حوالے ہو گئی یہ ساری باتیں سب کچھ حق ہے لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اللہ آدم کو بینہ ماباب کے پیدا کرنے سے انسان کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا کہ آدم کسی کا نطفہ ہے بلکہ کسی ناجائز کی اولاد ہے بلکہ نیر ڈاؤٹ ہوتا لیکن کرشن اسلام کی عزت نہیں کرتا اسلام کو بدنام کرنے کے لئے مایکرون جیسے فرانس میں یا سیوڈین میں ادھر ادھر الیکشن کے وقت میں امریکہ کے الیکشن کے وقت میں یا آسٹریلیا کے یہ الیکشن کے وقت ہمارے اسلام کو ٹارگٹ بنا کے ایشو بنا کے سامنے آنا چاہتے کرشن اور یہ نہیں سمجھتے کہ آدم بینہ ماباب کے ہونے سے کوئی جو اٹھنے کر سکتا انہوں حرام کی اولاد ہے باسترد ہے بلکہ ناجائز ہے بلکہ مرجی سے اس کو سمجھ سکتے یہاں دیکھو خدا ہی نہیں ہو سکتی یہ بیٹا اللہ کا نہیں ہو سکتا اس واسطے گارڈ یہوہ کا بھی نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اگر اللہ کا یہ بیٹا ہے تھا تو اللہ اس کی عزت رکھتا تھا اللہ یا یہوہ اس کی عزت رکھتا تھا جیسس کی کہ اس کو حرام کی اولاد باسترد بل دیئے جوش کیوں بولے کہ ڈاوٹ آیا مریم انسان سمجھے کے لئے میں بتا رہا ہوں انسان انسان کے نتوے سے پیدا جتنے بھی انسان چاہے ان تینوں کو چھوڑ آدم کو اور ہوا کو یا عیسیٰ کو چھوڑ یہ سب موجودے والے دوسرے جو بھی انسان کے نتوے سے پیدا یہاں تک کہ انسان اپنا نتوہ ایک عورت کے اندر ڈال دے دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ سوے عورت کے ساتھ اس کا بھی نتوہ وہی عورت کے بچے دانی میں جائے اور تیسرا بھی اس کی بچے دانی میں دالیں تو نتوے سے ہی حرام کی اولاد بھی پیدا ہوتی اس واسطے اتنا بڑا الزام ڈال دی عیسی علیہ السلام پہ صرف پیغمبر ہونے سے اگر وہ واقع خدا ہوتے تو ان کی عزت جانے نہیں دیتے تھے جس طرح سے آج یہ خون شہی دعا مسلمان اس کی جو بو آج تک پوری دنیا میں پھل رہی یہ ٹو پارٹ سے داکومنٹی کے آگیا اور کئی جو جو جنرلسٹ ہیں وہ لوگوں نے بتا کہ صرف ایک موڈی ہے جو بی جے پی کو کھیش رہا اگر موڈی خدا نہ خاصہ مر جاتا ہے بی جے پی کہیں کی نہیں رہے گی میں یقین سے دعوے سے کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصہ مر جاتا ہے موڈی موت آجاتی ہے برہ خاص سکتی ہے تو بی جے پی کہیں کی نہیں رہے گی کیوں کیونکہ اب ان چھے سالوں میں یعنی چھے نہیں بلکہ نو سالوں میں بی جے پی جتنی غربت لائی انڈیا میں جتنی نفرت لائی انڈیا میں جتنی جو ہے بیزتی دنیا کے سامنے انڈیا کی لائی کوئی اور پارٹی نے لائی تھی ہاں اللہ نے سبغ دیا کانگریس راجی گاندی نے یہ بابری مسجد کو سب سے پہلے انہیں اور اس کی امہ انڈر گاندی ہاتھ لگائے اور ان کی کانگریس تائی کی چلے گی اور اسی طرح موڈی یہ جتنوں کو بھی مارہ کلین شیٹ لے لیا کوٹ سے بابری مسجد کلین شیٹ ان کے ہاتھ حوالے ہوگی مسجد کوٹ سے مگر یہ اندھے بن کے کیسے جی رہا بابری مسجد کے دشمن اور یہ جو ہمارے گجرات کا فساد ہے کیسے جی رہی پوری دنیا مجھ جان رہی کیوں نفرت کر رہی کیوں امریکہ پہلے فرس ٹائم چیف نیس رہے میں ویزا نے دے کہ ریزن بتا تھا کہ یہ ٹیرری مجھ کر ریجک کر دیا تھا عزت کا دینے والا اللہ میں ایک بات سے آپ ختم کر دوں کہ دیکھو میں آپ کو بتا ہندو میں دوسرے مذہب کو عزت کرنا نہیں ہے میں ایک ریسرچ کی بات کر رہا کر کر کرشانوں میں دوسرے مذہب کو برداشت کرنا یا عزت دینا نہیں ہے اس واس کرشانی کو لانے کے لیے اسلام کو پوری دنیا میں برد معام کرے یہ ہندو صرف ہندو توال آنے کے لیے پورے مسلمانوں کے دشمن بنی مگر مسلمان اٹھ نہیں سکتا کیوں کیونکہ انہیں خرآن نہیں مدد کس کو بولتے ہیں میں نے زندگی میں تجربہ کیا اور آپ تک یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا اور سن رہا اور یہ جو ہندو کا جو انسان خدا بنا اس پہ بھی دھوٹ آسکتا وہ دوسرے کا نتفہ ہے بلکہ اس واسطے اللہ نے خدا ہی کے چالنج کو خدا انسان نہیں ہے جیسا اپنے آگ کو چھپا کے بتا کہ وہ نتفہ سے نہیں پیدا ہوا وہ کسی اور کا نتفہ ہے جیسا نہیں ہونا ہے اس واسطے جیسس کو کوئی بھی نتفے کے حساب سے ڈاؤٹ کر سکتا کہ ان کی مات چھینال تھی بول کے بولنا چاہ رہے نوز بللہ جوی اور یہ بات آج مسلمان صلی اللہ علیہ 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 انڈیا میں اس بات ختم کر دوں بات شاروخ خان خالی ایک جگہ اس کی فلم نے چل رہی تو انہیں پوسترس پھاڑے تھیٹر میں جا کے گھڑ بڑ کرے گوہٹی کہیں پر چیف مینیسٹر کھال کر کے بولا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے بول کے لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کل جو ہے ایک بجرندل کے ایک جگہ تھیٹر کرنے آکے جو ہے نوز بللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو ہے تعلق سے ایسے گالی گروچ اور جو ہے غلط خسم کے جو نعرے بازی کی تو اس کے تعلق سے شارو خان کچھ نہیں بول سکا کیسا ایمان ہے آج کا مسلمان کا اس واسطے لوگ وہاں جا کے ایف آئی آر کٹ آئے دیکھو یہ شارو خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ پتھان فلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بول کے مسلمان بتائے مر مسلمان خرآن پڑا تو انہیں بنیں گا نا اللہ اکبر